بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم بنا جاتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا آمین سمامین یا رب العالمین تو چلیے ویورز اب ہم اپنی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے چکن کی کڑائی بہت مزے کی بنے گی اور آسانی کی ساتھ بنے گی چکن میں نے لے لیا ایک کیلو تو اس کو میں نے صاف کر کے دھوکے چھلنے میں ڈال دی تھا اس کا پانی نکل گیا ہے اب ہم اس کی کڑائی بنانا شروع کرتے ہیں کڑائی میں نے چلے پر آت دی ہے اور میں نے نیچے چلہ جلا دی ہے اب میں اس میں آئل ڈال لوں گی حسوی ضرورت اب آئل کو گرم ہونے دیں گے آئل کرم ہو گیا ہے ایک میں نے بڑے سائز کی پیاز لی تھی اس کو میں نے کٹ لیا باری اب میں اس میں ڈال دوں گی اب ہم اس کو فرائی کر لیں اس کو میں نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ لائٹ تینک ہو جائے امارٹر میں نے تین اپر لیے ہیں ان کو میں نے کٹ لیا ہے اب میں ان کو اس میں ڈال دوں گی اب تمہاتر کو میں اتنا پکا لوں گی کہ جو تمہاتر ہے وہ سارا اچھے سے گال گیا ہے تمہاتر گال گیا ہے اچھے سے میش ہو گیا یہ گال گیا ہے اب میں اس میں چکن شامل کر دوں گی اس کو میں نے ایک بار ہلا دیا اچھے طریقے سے اب میں اس کو اوپر سے کور کر کے تھوڑی دے پکنے دوں گی اس کو میں نے دکریباً تین سے چار منٹ پھائی کر لیا ہے اب میں اس میں ڈالیں گی ادرک لیسن کا پیش اور اس میں تین میں نے ہری مچے ڈالی کہ وہ بھی تیسلی ہیں وہ بھی سکن رہ جائیں گی اور اس میں دیں گی اس کے لیسے پیش تکنی میں پھائی کروں گی اور میں نے اس کیسی سے مکمل کر دیا اور میں نے اس کو اچھے سے میس کر دیا اس کو دو میں بھون بھی لیا اب میں اس میں مسائلہ شامل کروں گا لال لیسے پیش تکھانے لگی ہوں اپنے سائی کے ساپ سے آپ نے اپنے تیز کی ساپ سے ڈالی ہے ہرڈی پاورڈر ہے ہارک تیسپون کچھ ٹوٹا ہوا جو بھینے آئے اس کو بھی ہارک تیسپون اور نمک آپ نے اپنے تیز کی ساپ سے ڈالی ہے اور میں مسالوں کو اچھے سے گھونڈ دیں گے اور میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ مسالوں کی اچھے سے بھنائی ہو جائے اب ہم مسالوں کی اچھے سے بھنائی کریں گے مسالے آپ نے اچھے سے بھوننے ہیں جتنے اچھے ہم مسالے بھونیں گے اپنی اچھی ہماری کڑائی بنیں گے مسالوں کی بنائی ہو گئی ہے یہ میں تقریباً دو چمس بھائی کے دائی لیے یہ میں اس میں ڈال گوں گے اس میں چمس چلاتے ہوئے اس کی بنائی کریں گے اس کو میں اتنا بھون لوں کی جو دھئی میں نے ڈال لیا ہے وہ اچھے سے بھون جائے یعنی کی اس کا پانی خوشک ہو جائے دھئی کو ہم نے اچھے سے بھول دی ہے اب میں اس میں دڑا میری تھوڑی سی ڈال لوں گی یہ بھی تقریباً حاف تی سپون ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ جو چکن ہے وہ گال جائے چکن تقریباً گال گیا تھوڑی سی کسر رہے گی تو اتنا میں پانی ڈال دوں گی تھوڑا سمینے پانی ڈالا تھا اب میں اس کی تھوڑی سی اور بنائی کر لوں گی ایک کا بنائی بہت اچھے سے ہو جائے گی اور دوسرا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور چکن بھی گال جائے گا چکن گال گیا اور پانی بھی خوشک ہو گیا اب میں اس میں بلائی ڈال لوں گی تقریباً دو چمچ بھار کے میں نے اس میں بلائی کے ڈال دی ہے اب میں اس کی بلائی کے سال بنائی کر لوں گی بلائی میں نے اس میں ڈالی کی اور دیکھیں بلائی کے سال بنائی اچھے چھے ہو گئی ہے تو اس نے آئل چھوڑ دیا اب میں تھوڑی سی گریبی بنانی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی دیا دوں اب میں اس کو اوپر سے کور کار دوں گی اور بلکل سلو آنچ پر تھوڑی دیر پکنے دوں گی تو دیکھیں میری بہت اچھی کڑائی بن کے تیار ہو گئی ہے اب میں چولہ بند کر دوں گی اور اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ چھڑک دوں گی اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا دھنیا بھی چھڑک دوں گی اوپر سے میں نے کور کار دیا ہے اس کو میں تقریباً دو منٹ اسی طرح پڑا رہنے دوں گی پھر میں اس کو سرو کر کے آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھیں ویورز ہم نے چکن کی کڑائی بنا لیا ہے بہت مزے کی بنی ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو امیدہ ویورز آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہمارے چینل کو سا خیار رکھے گا